حضور غوثِ پاک سرکار آپ جدو بلادت ہوئی کوئی بڑا معروف واقع ہے کہ اس وقت اے رویتِ حلال کمیٹی یا چانوے خندے جدید آلات نائے رمضان دے چاندہ پتہ کونہ لگیا کچھ جاں بندیاں روزہ رکھ لیا لیکن کنفرم نہ ہوئے با ہے یا نہیں کیونکہ مطلعہ برالوچی بدل سا تو بندیاں گیا بھائیت سے سید نے انہاں گا رہے چلو انہاں گو بتا کرو سید دادیاں نے مسئلہ دا مطلعہ بھی آئے وہ اکھٹ کٹ آیا حضور غوث پاک دی والدہ تو پوچھیا کہ جی سید دادی سے مسئلہ دست ہو بھئی چاند چڑھیا کہ نہیں چڑھیا گل جو توٹے گھر دیئے پوچھنی بھی توٹے گھر ہوئی چاہی دی سید دادی نے چاند چڑھیا کہ نہیں چڑھیا حضور غوث پاک دی والدہ دودھ بھی نہ چھوڑ دیتا ہے سمجھ آئی سجدوں کی کوئی نہ فرمایا جدودی فجر دی ادان ہوئی ہے میرے پتر عبدالقادر نے دودھ بھی نہ چھوڑ دیتا ہوئے میرے رلیل میرے دوست گرامی قدرہ باب دورگوں سے پاک سرکار اپنی ماں دی گودھ روضہ رکھنا شروع کرمایا ہے بندے جڑھنے کوتے بڑھے ہو کے بھی کوئی نہیں رکھ لیا بیمارا گرمی بڑیئے شاید یہ کی کام بھی کرنا ہوندہ ہے لیکن سرکار غوث پاک اپنی ماں دی گودھ اپنی ولادت آپ دی ولادت بھی رمضان دی پہلی لوئی ہے یکم رمضان آپ دے ہمیں ولادت حضور غوث پاک سرکار اپنی والداتی بودھ اچھی اللہ دے ولی ہے اور روضہ دار ہے اللہ دے فضل کو علاوہ ممکن نہیں